بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تشبیح کا ماروزی جو ہے وہ ہم کر چکے آج ہم اسطارہ کے ماروزی کا حصہ کریں گے اسطارہ کے لغوی معنی ہے تشبیح دینا ادھار دینا لینا ایک جیسا قرار دینا اشارہ کرنا ادھار لینا کے لغوی معنی ہے بے جواب اس کا دروست ہے اسطارہ میں کتنے ارکان ہوتے ہیں تین مستار لہو مستار مینہ اور وجہ جامع تو تین پہلی جواب اس کا دروست ہے مستار لہو اور مستار مینہ کو طرفین استارہ جیم جواب دروست ہے استارہ میں مشبہ کو این مشبہ بے تصور کر لیا جاتا ہے بے جواب دروست ہے اس کا اسطارہ کی بنیاد مجاز پر ہوتی ہے جیسا کہ میں نے آپ کو ڈیفنیشن لکھوائی تھی کہ جبکہ لاؤز اپنے حقیقی معنی کی بجائے مجازی معنی میں استعمال ہو تو اس کی بنیاد جو ہے وہ مجاز پر ہوتی ہے مجاز کا مطلب ہوتا ہے کہ جس میں حقیقت نہ پائی جائے بلکہ کوئی اور معنی جو ہیں وہ پائی جائے اسطارہ علم بیان کی بلیگ صورت ہے جیم جواب اس کا درست ہوگا جس چیز کو تشبیح مشبہ کہا جاتا ہے اسطارہ میں وہ مستارہ مستارمینہ وجہ جامع استارہ جس چیز کو تشبیح میں مشبہ کہا جاتا ہے اسے مستار لہو کہا جاتا ہے اس کو درست کر لیں اس کی آپشن جو ہے وہ صحیح نہیں ہے مستارہ لکھا ہے مستار لہو ہوگا یہاں پہ اور مشبہ جو ہے وہ مستار مینہ ہوتا ہے استارہ کس زبان کا لفظ ہے عربی زبان کا جیم جواب دوست ہے استارہ کے حصے ہوتے ہیں دو تین ایک اور چار مستار لہو مستار مینہ لیکن مستار مینہ اس میں بتایا نہیں جاتا تو اس کا علی جواب جیہاں وہ درست ہوگا اس شیر میں لفظ مستار کون سا ہے گر یار کی مرضی ہوئی سر جوڑ کے بیٹھے گھر بار چڑھایا تو وہیں چھوڑ کے بیٹھے جوڑی ہے یار سر جوڑایا گھر تو اس میں مستار کون ہے مستار لہو ہوگا یہاں پر تو یار جو ہے محبوب جو ہے وہ اس میں مستار لہو ہے اس شیر میں استارے کی نشان دہی کریں یہ می کے کترے مچل رہے ہیں کہ ننے سیارے ڈھل رہے ہیں افق سے موتی ابر رہے ہیں گھٹائیں موتی لٹا رہی ہیں اس میں استارہ کیا ہے ننے سیارے کہ ننے سیارے کا لفظ جو ہے وہ بارش کے کتروں کے لیے مستار لیا گیا ہے لہذا یہ استارہ کی مثال ہے آج کے لیے اتنے کافی ہے اللہ حافظ